بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو انگلش پی ایس آج کے ایس کلاس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا انگلش سٹرکچر سکانے جا رہا ہوں جو سپوکن انگلش کے لئے انتہائی اہم ہے سو لیٹس سٹارٹ ایسے فکر ہے جیسا کہ بات یہ ہے کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا یا بات یہ ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا بات یہ ہے کہ مجھے بک نہیں ہے یا بات یہ ہے کہ اسے چاہے پسند نہیں یا بات یہ ہے کہ تم وہاں جانا نہیں چاہتے ایس طرح کے فکر ہم اپنے ڈیلی لائف میں ضرور بولتے یا دوسروں سے سنتے ہیں ایس طرح کے فکر کے لئے انگلش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے the thing is that یا the point is that plus sentence یعنی the thing is that یا the point is that یہ اپسنل ہے اس میں ہم کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد sentence the thing is that یا the point is that plus sentence so let's see with the help of example بات یہ ہے کہ وہ بہت ذہین ہے ایسے فکریں ہم یا خود بولتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ بہت ذہین ہے ایس طرح کے فکریں ہم انگلش میں یوں کہتے ہیں the thing is that he is very talented the thing is that he is very talented the thing is that یہ ہمارا structure ہے اور he is very talented یہ ہمارا sentence ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں the point is that he is very talented next example بات یہ ہے کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا یعنی وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا بات یہ ہے کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا the thing is that he doesn't want to meet the thing is that he doesn't want to meet next example بات یہ ہے کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا بات یہ ہے کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا The thing is that he doesn't want to go there The thing is that he doesn't want to go there Next example بات یہ ہے کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا The thing is that he doesn't want to talk to you The thing is that he doesn't want to talk to you The thing is that یہ ہمارا structure ہے He doesn't want to talk to you Next example بات یہ ہے کہ مجھے بھک نہیں ہے The thing is that I am not hungry The thing is that I am not hungry اور آخر میں یہ فکرہ آپ کے لئے بات یہ ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کامت بکس میں ضرور لکھنا اس طرح کے فکرے جیسا کہ مجھے کار خریدنے کی کوئی جلدی نہیں مجھے وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں اسے شادی کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہمیں کانا کانے کی کوئی جلدی نہیں اسے پیسے کمانے کی کوئی جلدی نہیں اس طرح کے فکرے ہم اپنے ڈیلی لائف میں بولتے یا سنتے ہیں اس طرح کے فکروں کیلئے انگلش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ یوں ہے سبجکٹ سبجکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب کے بعد مجھے باہر جانے کی کوئی جلدی نہیں اس طرح کے فکرے ہم ضرور بولتے یا دوسروں سے سنتے ہیں اس طرح کے فکرے ہم انگلش میں یوں کہتے ہیں مجھے کار خاردنے کی کوئی جلدی نہیں اس طرح کے فکرے ہم ضرور بولتے یا دوسروں سے سنتے ہیں اس طرح کے فکرے ہم ضرور بولتے یا دوسروں سے سنتے ہیں وہ gastchau گرانے کی کوئی جلدی نہیں ہمیں کانا کانی کی کوئی جلدی نہیں We are in no hurry to eat food We are in no hurry to eat food اسے گر آنی کی کوئی جلدی نہیں He is in no hurry to come home He is in no hurry to come home اور آخر میں یہ فکرہ آپ کے لئے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کامنٹ بوکس میں ضرور لکھنا مجھے پیسہ کا مانی کی کوئی جلدی نہیں مجھے پیسہ کا مانی کی کوئی جلدی نہیں سبسکرائب انگلیش پیئرس تینکس ماننا اس طرح کے فکر ہیں جیسا کہ ضرورت پڑھنے پر کوئی کام نہیں آتا ضرورت پڑھنے پر کوئی کام نہیں آتا یعنی ضرورت کے وقت کوئی بھی کام نہیں آتا یا ضرورت پڑھنے پر تم نے میری مدد نہیں کی یعنی جب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی تو تم نے میری مدد نہیں کی ضرورت پڑھنے پر میں کار خاری دوں گا ضرورت پڑھنے پر میں وہاں جاؤں گا ضرورت پڑھنے پر میں تمہیں بتاؤں گا اس طرح کے فکریں ہم اپنی دیلی لائف میں بولتے یا سنتے ہیں اس طرح کے فکروں کیلئے انگلش کا جو سٹرکچر ویوز ہوتا ہے وہ یہ ہیں سینٹنس پلس ان کیس آف نیٹ سینٹنس پلس ان کیس آف نیٹ سو لیت سیم ویدہ ہیلپ آف اگزامپل ضرورت پڑھنے پر میں تمہیں آگاہ کروں گا یعنی جب ضرورت ہو تو میں تمہیں خبر دوں گا میں تمہیں بتاؤں گا ضرورت پڑھنے پر میں تمہیں آگاہ کروں گا اس کو انگلش میں یوں کہتے ہیں ایویل ان فوم یو ان کیس آف نیٹ ایویل ان فوم یو یہ ہمارا سینٹنس ہے ان کیس آف نیٹ یہ سٹرکچر ہے ان کیس آف نیٹ من ضرورت پڑھنے پر نیکس اگزامپل ضرورت پڑھنے پر کوئی کام نہیں آتا یعنی جب ضرورت ہو تو پھر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آتا اس کو انگلش میں یوں کہتے ہیں نیکس اگزامپل ضرورت پڑھنے پر وہ آئے گا یعنی جب اس کی ضرورت ہو تو وہ ضرور آئے گا ایویل کم ان کیس آف نیٹ نیکس اگزامپل ضرورت پڑھنے پر میں کار خریدوں گا ضرورت پڑھنے پر میں کار خریدوں گا ایویل بائی اکار ان کیس آف نیٹ ضرورت پڑھنے پر تم وہاں چاہو گی ضرورت پڑھنے پر تم وہاں جاؤ گے you will go there in case of need you will go there in case of need اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کیلئے ضرورت پڑھنے پر وہ موبائل خاری دے گا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کامنٹ بوکس میں ضرور لکھنا وہ تو پیسے لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی یا تم تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے یا بچے سونے کا نام ہی نہیں لے رہے اس طرح کے فکریں ہم اپنے ڈلی لائف میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں اس طرح کے فکروں کیلئے انگلیش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے سبجٹ کے بعد is یا ایم یا آر ایز ایم یا آر یہ سبجٹ کے مطابق ہوں گے اس کے بعد نوٹ نوٹ کے بعد ریڈی ریڈی کے بعد تو پلس بیس فورم آف ورپ اور آخر میں ادھر ورڈ سبجٹ پلس ایز ایم آر پلس نوٹ پلس ریڈی پلس تو پلس بیس فورم آف ورپ پلس اوبجٹ لیٹس سین بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی یعنی بارش مسلسل جاری ہے رکتا ہی نہیں ہے اس طرح فکریں ہم انگلیش میں یوں کہتے ہیں درین ایز نوٹ ریڈی ٹو سٹوپ درین ایز نوٹ ریڈی ٹو سٹوپ رین یہ ہمارا سبجٹ ہے ایز ہمارا ہیلپینگ ورپ نوٹ ریڈی ٹو سٹوپ یہ نکست ایگزام پل وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی بچے سونے کا نام ہی نہیں لے رہی چیلڈن ار نوٹ ریڈی ٹو سٹوپ وہ پیسے لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ پیسے لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ پیسے لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ پیسے لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ پیسے لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ پیسے لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ پیسے لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ پیسے لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہی موسیقی